پردان بنتل کسان سمان نے دھی اور جنہ کی تیرہویں کسٹ کو لے کر ایک مہت اپنے جانکری سامنے آئی ہے آپ سبھی کسان بھائی کو بتا دو تیرہویں کسٹ جنوری کے فیسٹ ویک میں جاری ہونے والی تھی لیکن یہ لیٹ کیوں ہو رہی ہے اس کے ایک مکھے وجہ سامنے آئی ہے اب کسانوں کو یہ کام جلد کروانا ہوگا تب ہی اگلی کسٹ ملے گی اسی وجہ سے لیٹ ہو رہی اس لیے آپ کو پوری جانکری بتاتا ہوں سرکار کے دورہ اب کسانوں کے لیے کیمپ لگا کر یہ کام کروائے جائے گا کون سے کون سے کام ہے جو کسانوں کو جلدے سے کروانے ہوگی اور پی ایم کسان یو جنہ کی اگلے کسٹ اسی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے تو کب ملے گی اگلے کسی لیے آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پر کسان بھائی آپ ایک ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں اس ریپورٹ میں لکھا ہے پردان منتری کسان سمان ندھی یو جنہ کی کسانوں کو تیرہویں کسٹ کے بھگتان سے پوری اوسیس بھولیک آنکلن اے ایک اوائی سی ست پرتیشت پوری کرائے جانے کے لیے دو سے سات جنوری تک سبی تحصیلوں میں ایس ڈی ایم کے اتقصہ میں شیور کا یو جن کیا جائے گا اور آگے لکھا رکھا ہے ایس ڈی ایم ارچنا ورما نے بتایا کہ ایس ایک کسان جن کا ابھی تک بھو آنکلن اور ایک اوائی سی کا کاریہ پورن نہیں ہوا ہے ویش شیور میں اپنے آدھار کارڈ بینک کی پاس بھو گئی یہاں پر آپ ڈوکومنٹ دیکھ لیجئے خطوں نے پنجھے گریت موبائل نمبر کے ساتھ اپستیت ہو کر بھولے ایک آنکلن اے ایک اوائی سی کا کاریہ پورن کریں یعنی پیم کسانیو جنہ کے لابھارتیوں کے لیے بہت ہی مہت پون جان کری ہے جن کا ابھی تک لینڈ شیڈنگ نو دکھا رہا ہے اور ایک اوائی سی نہیں ہوا ہے ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے ساتھ جنوری تک کا اور یہ کیمپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی گرام پنجھائیتوں میں پنجھائیت گروہ پر کرسی ہوا کے پراوی دیکھ سائے گروپ سیو اجن سویدہ کے اندر سنسکالوں کو دوارہ پنجھائیت وار روشٹر کے انوصار شیور لگا کر اس کاریوں کو پورا کیا جائے گا تو میں آپ سبھی کسان بوئی کو بتا دوں تیر ونکست روکی ہوئی ہے تو وہ کب ملے گی چلیے اسی وجہ سے تیر ونکست روکی ہوئی تھی تو اب آگے کی تاریک سرکار کیا جاری کر سکتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ابھی جو شیور لگائی جائیں گے جو بھی کسان پی امکسانیوزرنہ کی لینڈ شیڈنگ یعنی اسٹیٹس میں اگر آپ کا لینڈ شیڈنگ نو لکھا رہا ہے تو وہ کسان اور جن کی ابھی تک ایک اوائی سی ک چالکوں کے مادم سے اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اپنے بلوک میں جا کر بھی سات زنوری تک کا موقع ہے سرکار نے بھی سات زنوری تک کا ہے وہ لاسٹ ایٹ فیر سے بڑھا دیا ہے شیور لگائی جائیں گے یہ کئی جگہ شیور کی بھی سوسنہ زاری ہو رہی ہے آپ ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں شیور کے مادم سے او ای کے وائی سی اور لینڈ شیڈنگ کام کروائے جائے گا کیونکہ جو کسان صحیح ہے جب سب کو جان کری صحیح ہے وہ تو تیر ونکست کا انجار کر رہ ہے لیکن جن کسانوں کے فورم میں سمجھ یا اسٹیٹس میں لینڈ شیڈنگ نو ای کے وائی سی وغیرے کی سمجھ یہ ہے وہ پس لیکست بھی ان کو نہیں مل پائی ہے تو ان سبی کسانوں کے لئے سرکار اب ہے وہ کیمپ لگا کر ان کے فورم کو صدار کروائے گی لینڈ ویریفیکیشن بھی کروائے گی یعنی زمین کے دستاوجو کا بھی ویریفیکیشن کروائے گی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے تیر ونکست کو لے کر بہت ایچی خبر یہاں پر دے رکھی ہے اس ریپورٹ جن کسانوں کے ثمت میں جاری ہونی ہے جن کرسکوں کی ایکی وائی سی نہیں ہوگی تو ایسے کرسکتے ہون کس سے ونچت رہ جائیں گے ایکی وائی سی اور بھول ایک آنکن سے چھوٹے کرسکوں کی سچی پنچائیت گھر پر دو جن کسانوں کے چھوچی پنچائیت گھر پر دو جن کسانوں کو جسپا کی جائے گی تو یہاں پر صاف صاف لکھا ہے پی ایم کسانوں کے ثمت میں یعنی پی ایم کسانی اوزنہ کی تیرے کس پندرہ جنوری سے پہلے پہلے جاری کی جانی ہے لیکن ابھی تک سات جنوری تک کسانوں کی کیوائی سی بھولے گا آنکھ لینے کا کام ہے وہ کیا جائے گا شیویر لگا کر کیا جائے گا اور جو کسانوں کی جو ای کیوائی سی اور لینڈ شرن نہیں ہوگی ان کی لسٹیں ہیں وہ پنچائت میں بھیجی جارہی ہے یعنی جو لیک پال کے مادم سے کام کیا جارہا ہے اس میں جو بھی کسان ابھی تک ونچت ہے ان کی لسٹیں وہ بھیجی جارہی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا اگر آپ کی ایک کیوائی سی یا پھر لینڈ شرن نہیں ہے تو آپ اپنے پنچائت میں چیک کر لی جگہ لسٹ میں نام یا پھر لسٹ میں نام چیک نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنا سٹیٹس چیک کر کے بھی لینڈ شرن جلدے یس کروائی یا نیت آپ کو کسٹ نہیں ملے گی اور پندرہ جنوری سے پہلے کسٹ آنے کی سمبھاؤ نہیں ہے امید کرتا ہوں جان کر یہ ضرور اچھے لے گی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا دھنیواد ہے